اسلام علیکم راظرین ٹی ایس نائن نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نیہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر وزیراعظم نیرندر موڈی نے یہ خوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پرائیوٹ اسپتالوں کے ذریعے پچیس فیصد ٹی کے برائراز تقریدنے کا سلسلہ حضب معمول چاری رہے گا ریاستی حکومتیں اس زباد کی نگرانی کریں گی کہ پرائیوٹ اسپتالوں کے ذریعے ٹی کے کی تیشدہ قیمت کے اوپر صرف ایک سو پچاس روپے کا سروس چارج وصول کریں کئی ریاستوں نے ٹی کا اندازہ کی حکمت عملی پر دوبارہ غور کرنے اور یکو مئی سے پہلے والے نظام کو واپس لانے کا مطالبہ کیا تھا جس پر وزیراعظم نے اعلان کیا کہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پچیس فیصد ٹی کا کاری جو ریاستوں کے سپرد تھی وہ اب حکومت ہند کے ذریعے کرائی جائے گی اسے دو ہفتوں میں شروع کیا جائے گا دو ہفتوں میں مرکز اور ریاستیں نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ضروری تیاریاں کریں گی وزیراعظم نے مزید اعلان کیا تھا کہ 21 جون کے بعد حکومت ہند 18 سال سے زیادہ عمر کے سب ہندوستانی شہریوں کو مفت ٹی کا فراہم کرائے گی حکومت ہند ویکسن تیار کرنے والوں سے ان کی پیداوار کا 75 فیصد خریدے گی اور ریاستوں کو مفت فراہم کرے گی کوئی بھی ریاست ٹیکوں پر کچھ بھی نہیں خرچ کرے گی ابھی تک کروڑوں لوگوں کو مفت ٹیکے لگ چکے ہیں اب اس میں 18 سال سے زیادہ عمر والوں کو شامل کیا جائے گا وزیراعظم نے زور دے کر کہا تھا کہ حکومت ہند تمام شہریوں کو مفت ٹیکہ مہیا کرائے گی اسی بات کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیڈرباد بیرسٹر اسددین اویسی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور موڑی کو کہا کہ وہ کنٹری کے لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں دیکھیں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیڈرباد بیرسٹر اسددین اویسی کا کیا کہنا ہے دیش کے پتان منتری نے نا صرف اپنا وقت خراب کیا بلکہ دیش کی تمام جنتہ جو ان کو بڑا ٹی وی پر دیکھ رہی تھی کہ کچھ بہت بولیں گے انہوں نے سب کا وقت خراب کیا ہے دیش کے پتان منتری نے آج اپنی ویکسینیشن پالیسی میں یوٹرن لینا پڑا اس لیے لینا پڑا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان پر یہ ابزرویشن کیا کہ موڈی سرکار کی ویکسینیشن پالیسی آربیٹری ہے سپریم کورٹ کو جواب دینے سے پہلے سپریم کورٹ کے ابزرویشن کی روشنی میں اپنے ویکسینیشن پالیسی کو ان کو یوٹرن لینا پڑا سب سے اہم بات ہم پردان منتری جو دیش کو نہیں بتائے پائے کہ دیش میں ویکسین کا شارٹ ایج کیوں ہیں پردان منتری کی سرکار خود سپریم کورٹ کو نو میں ایک ایفیڈیویٹ میں بتاتی ہے کہ جولائی کے ختم ہونے تک سیرم سالے چھے کورٹ ویکسینز پروڈیوز کرے گا بھارت بائیٹرک ساڑھے پانچ کرے اور سپوٹنک ایک اور بیس لاکھ تو ان تینوں کو ملا لیجیے وہ تیرہ کروڑ بیس لاکھ کے خریب ہوں گے جولائی میں جو فرنٹ لائن سٹاف ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں آہ کوویڈ واریئرز ہیں اور پیتہ سال کے عمر کے لوگوں میں تیس کورڈ ان کو تیس کورڈ ویکسین کہا لائیں گے جولائی میں جب آپ پیٹین پوائنٹ ٹو کروڑ ہی پروڈیوز کر رہے ہیں اور اس فرنٹ لائن سٹاف پہ جس کا بہدان منتری نے اپنے آپ کو موارک بات دے دی واہوہ اپنے آپ کی خود کر لی اس میں صرف دس پرسنڈ لوگوں کو ویکسین لگا ہے تو دیش کے بہدان منتری ویکسینیشن پالیسی میں دیش کو سچ نہیں بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ابزرویشن کے بعد ان کو حالت مجبوری میں آ کر یہ ڈیسیشن لینا پڑا اور پرسان منتری ہم کو یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ پچیس پرسنٹ پرائیٹ ہسپیٹلز کو کیوں روک رہے ہیں پرسان منتری اس وی آئی پی کلچر کے آدھی ہو چکے ہیں کیا ایک غریب کو لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا اور جو دولت مند پرائیٹ ہسپیٹلز جا کے لے لے گا چودہ سو روپے پندرہ سو روپے دے گا تو یہ سوالات ہیں جس کا جواب دیش امید کر رہا تھا کہ پرسان منتری دیں گے پرسان منتری اس کا کوئی جواب نہیں دی اور وقت کر آپ کی اور سب کا ناظرین فی الحال بس اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ